پنجاب کے نیجی جامعات کے مسائل کے حل کے لیے قائم کی گئی ایڈوکیشن ریوارمز کمیٹی کی پہلا اجلاس گورنر ہاؤس لاہور میں ہوا جس کی صدارت گورنر پنجاب چودری محمد سرورنے کی ہے اجلاس میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنشپ کے تحت تعلیم کے شعبے میں ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں نیجی اور سرکاری جامعات کے اشتراک سے آئندہ تین سال میں پنجاب میں ہائر ایڈوکیشن کے شعبے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے صدر مملکت نے نیجی شعبے کی کاوشوں کو سرہاتے ہوئے کہا کہ جامعات میں ریسرچ گرانٹ رائٹنگ ٹریننگ کا کلچر پیدا کرنے پر زور دیا ہے گورنر پنجاب چودری سرور نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب میں ہائر ایڈوکیشن کے شعبے میں فروغ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور حکومت نیجی جامعات کے مسائل سے باہت خوبی آگا ہے اور آج کا اجلاس اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حکومت نیجی جامعات کے مسائل ون ونڈو کے ذریعہ حل کرنے میں سنجیدہ ہے وزیر ہائر ایڈوکیشن آجا یاسر حمایوں کا کہنا تھا کہ آئی ٹی یونیورسٹی کے تمام پروفیسرز اس شعبے میں مہارت کرتے ہیں اور انٹرپینال ایکو سسٹم تمام یونیورسٹیوں میں ہونا شاہیے اس موقع پر نیجی جامعات ایسوسییشن کے چیئرمنٹ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان نے کہا کہ نیجی جامعات پہلے ہی اس شعبے میں بہت کام کر رہی ہیں جبکہ سپیری یونیورسٹی اور گینیزن یونیورسٹی لاہور نے مائیکرو سافٹ اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے اشتراک سے ہونے والے ایک مقابلے میں پہلی اور دوسری پوزیشنز حاصل کی ہیں انہوں نے بتایا کہ پرائیوٹ جامعات بین الاقوامی یونیورسٹیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ گوونر پنجاب چودری سرور اور وزیر ہائی ایڈوکیشن رازر یاسر ہمائیوں کی سرپرستی میں قائم لی فارمز کمیٹی ایسی اصلاحات لانے میں کامیاب ہو جائیں گی جس سے ہماری جامعات اگلے چند سالوں میں کیو ایس ریٹنگ میں نظر آئیں گی ازلاحات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ نیجی یونیورسٹیوں کو درپیش اپتدائی مسائل کمیٹی ایک ماہ میں حل کرے گی جبکہ اگلے تین ماہ کے دوران مستقبل کا ایکشن پلان بنایا جائے گا ازلاحات میں سیفٹری ہائی ایڈوکیشن پنجاب نیجی جامعات کی اسوسییشن کے ترجمان میاں امران نصود عویس روپ اور میجر جنرل ریٹائر اوبیت ذکریہ بھی شریک ہوئے ہیں موسیقی